اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونورسٹی کی طرف سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یونورسٹی نے امتحنات جو چل رہے تھے ان کو ملتوی کر دیا ہے ملتوی کرنے کے بعد ان کا نئے شیڈول جاری ہو چکا ہے نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے تو آج کی سیٹ کے اندرے میں آپ بتاؤں گا کہ کہاں پر انتحنات ملتوی ہو چکے ہیں کتنے عرصہ تک ملتوی ہو چکے ہیں اور نئے شیڈول کیا ہے ویڈیو کافتہ اہم ہونے والی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل فسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساب سے پہلے جو نوٹفیکیشن علامہ اقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے جاری ہو ہے وہ میں آپ کو سکرینڈ پر دکھا رہا ہوں اس کا در منشن ہے کہ پانچ مارچ کو چھ مارچ کو سات مارچ کو آٹھ مارچ کو اور نو مارچ کو جو پیپر ہونے تھے وہ پیپر ملتوی کر دی ہیں اب جو پانچ مارچ کا پیپر ہونا تھا وہ سولہ اپریل کو ہوگا چھ مارچ کو جو پیپر ہونا تھا وہ ستارہ اپریل کو ستارہ اٹھارہ اپریل انیس اپریل اور بیس اپریل مکمل جو شیڈول ہے وہ میں آپ کو سکرینڈ پر دکھا رہا ہوں اب یہ امتحانات کہاں پر ملتوی ہوئے ہیں تو یہ امتحانات ریجنل چترال کے اندر ملتوی ہو چکے ہیں اس کے اندر جو ریجنل بتایا گیا وہ سنو فال کی وجہ سے وہاں پر جو سکولز تھے ان کو بند کر دیا تھا تو سکولز اور کالج بند ہونے کے وجہ سے علامہ اکبال اوپن یونیسٹی نے اپنے جو امتحانات ہیں ان کو ملتوی کر دیا ہے اور ساتھ میں یونیسٹی نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ باقی جتنے بھی کنٹری ہے باقی جتنے بھی امتحانات ہو رہے ہیں وہ اپنے ٹائم شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے اور ان کی امتحانات بھی دس مارچ کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق ہی چلیں گے باقی جو پانچ چھے پیپر تھے یہ ملتوی ہو چکے ہیں صرف چیترال ریجن کے اندر سنو فال کی وجہ سے اور باقی جتنے بھی اوورال کنٹری ہے وہاں پر جو امتحانات ہیں وہ اپنے ٹائم شیڈول کے مطابق ہی چلتے رہیں گے مزید اگر اس کے حال سے کچھ معلومات آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر مل جائے گی آج کی سیڈول کے یہی پر اینڈ کرتے ہیں مجھے تیجی کا اجازت اللہ حافظ